ایک درویش ساری رات عبادت کرتا رہا صبح ہوئی تو اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اپنی حاجات اپنے رب سے بیان کرنے لگا لیکن غائب سے آواز آئی کہ تیری دعا قبول نہ ہوگی فضول وقت برباد نہ کر دوسری رات درویش پھر عبادت میں مشغول رہا اور صبح کے وقت پہلے دن کی طرح دعا میں مصروف ہو گیا اس کے ایک مرید کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی تب وہ درویش کو دعا میں مصروف دیکھ کر بولا جب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا قبول نہ ہوگی تو کیوں وہ شکت اٹھاتے ہیں درویش نے مرید کی بات سنی تو آنکھوں سے عشق رواں ہو گئے تو ٹھیک کہتا ہے مجھے دھتکار دیا گیا ہے لیکن میں کیا کروں کہ اس دروازے کے سوا کوئی اور دروازہ بھی تو نہیں ہے اگر اللہ نے میری طرف توجہ نہیں کی اور میری دعا قبول نہیں کی تو تو یہ خیال نہ کر کہ میں اس کا در چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا میرا تو اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں مرد دانا کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا خیال نہیں کرتا اگر دعا قبول نہ بھی ہو تو بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا بلکہ اپنی خامی سے آگاہ ہو کر پھر دست دعا بلند کر لیتا ہے پیاری دوستو اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آئے ہے تو اگرین دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ خائر